تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دردیلی اسلام کے میری بہنوں میرے بھائیوں آج میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں ایک بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی کار آمد وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں ماہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اس مبارک مہینے کے اندر اللہ پاک کی بڑی عظیم و شان ایک برکت ہے جو ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے اور تیس دن کا یہ جو اللہ نے ہمیں ایک پیریٹ دیا ہے اس میں ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ اللہ سے جتنا ہم سمیٹ سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں مانگ لے اور اللہ ہمیں فوری عطا کرتا ہے اور اسی حوالے سے وظائف کی جو برکات ہے وہ انشاءاللہ ان کی اپنی ایک رونک ہے ان کی اپنی جو برکتیں ہیں جو فائدے ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور اس مہینے کے جو فائدے ہیں وہ لازوال ہیں میرے بھائیوں آپ دیکھیں اس مہینے میں جو نفل عبادات ہے ان کا جو ثواب ہے وہ فرائز کے برابر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فرض عبادات کا جو ثواب ہے وہ اللہ پاک ہمیں اس کا بدلہ جو ہے وہ ستر گناہ زیادہ عطا فرماتا ہے تو جو فرائز ہے فرض جو عبادات ہے وہ جب انسان کرتا ہے اس مہینے میں تو پھر اللہ پاک ایک فرض کا جو بدلہ ہے وہ ستر فرائز کے برابر اس کو عطا فرماتا ہے تو کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں اس بابرکت مہینے میں افتاری کا وقت جو ہے یہ بڑا ہی مجرب وقت ہے اس وقت دعائیں فوری قبول ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتاری کی وقت اللہ سے دعائیں مانگا کرو اور چند منٹ پہلے پہلے آپ روزہ افتار کرنے کے چند منٹ پہلے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اس وقت دنیا کی آپ نے کوئی بات نہیں کرنی اپنا رابطہ جو ہے صرف اور صرف اللہ کے ساتھ اس وقت جوڑ دینا چاہیے اور اس طرح دعا مانگنی چاہیے کہ جیسے اللہ کے ساتھ کنیکشن مل گیا ہے میں مانگ رہا ہوں اور اللہ میری دعا کو سن رہا ہے اور میری دعا کو اللہ پاک قبول فرما رہا ہے یہ تصور کر کے ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اور خاص طور پر جو چار باتیں ہیں آپ نے یاد رکھنی ہے چار چیزیں آپ نے اللہ سے مانگنی ہے لیکن سب سے پہلے تین نام ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے یہ آپ نے تینوں نام جو ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ آپ نے دس مرتبہ پڑھنی ہے اول اور آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر یہ تینوں پڑھ کر ایک شمار کرے پھر تینوں پڑھ کر دو مرتبہ شمار کرے اس طرح آپ دس مرتبہ یہ پڑھ کر اول اور آخر درود شریف پڑھ کے آپ اللہ سے مانگے رزق کی تنگی ہے تو یہ دعا کرے یا اللہ میرے رزق کی تنگی کو دور فرما دے انشاء اللہ العزیز اس کی برکت اتنی ہے کہ اللہ پاک آپ کو حلال پاکیزہ اور کشادہ روزی عطا فرمائے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کرزدار ہے بے ابتہاشا کرزہ ہے ختم نہیں ہو رہا بڑی کوشش کر لی آپ نے لیکن کرزہ جو ہے دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے یہی جو وظیفہ ہے آپ نے دس مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا میرے اللہ میرے کرزے کو ختم فرما دے یہ پورا مہینہ جو ہے آپ نے اس عمل کو کرتے رہنا ہے اور تیسری جو بات ہے آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے آپ کو اگر یہ ہے کہ شادی میں رکاوٹ ہے خائے لڑکا ہے خائے لڑکی ہے کسی کی بھی شادی میں رکاوٹ ہے تو دعا کرے یا اللہ میری آپ ایسی جگہ پر شادی کا جو انتظام ہے آپ فرما دے ایسی جگہ میری شادی کرا دے کہ ہر طرح سے خیر ہو بھلائی ہو اور تمام جو نقصانات ہیں ان سے حفاظت ہو الہ العالمین خیر اور برکت والی جگہ پر میری شادی فرما جہاں برکت اور خوشحالی سے زندگی گزرے تو یہ بابرکت نام ہے اللہ پاک کہ آپ نے پڑھ کر دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی دعا فوری قبول ہوگی چوتھے نمبر پر جو بڑی ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے اولاد کی نعمت سے آپ کو نہیں نوازا میڈیکلی ٹیسٹ وغیرہ کروالی ہے ہر طرح کی چیک اپ وغیرہ کروالی ہے ڈاکٹر بھی کلیر بتا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ نے یہی جو وظیفہ ہے پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا میرے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما تو انشاءاللہ العزیز یہ جو آپ کی جو مانگی گئی دعائیں ہیں یہ رائے گا نہیں جائیں گی اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد بھی عطا فرمائے گا یہ خیال رکھے کہ یہ جو دعا ہے یہ میہ بیوی دونوں پڑھ کر دعا مانگے اور یہ اللہ کے تینوں نام ہے مرد بھی پڑے اور عورتیں بھی پڑھے دونوں پڑھ کر مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی رحمت کی بارش آپ پر برسائے گا اور میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ پاک کی جو رحمتیں ہیں وہ چھم چھم آپ پر برسنا شروع ہوں گی بڑی طاقت ہے بڑی برکت ہے اور اس کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے کیونکہ یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں ان باتوں کا آپ کو فائدہ خود ہوگا جب آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ پر آسانیہ رحمت برکت نازل ہو رہی ہے تو آپ نے اس وظیفے کو ضرور اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے بلکہ یہ نہیں کہ صرف اس ماہ مبارک میں آئندہ سال جب آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ نے پہلے رمضان المبارک سے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے ہر روز آپ نے افتاری کے دن اس وظیفے کو پڑھ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے جو بھی آپ کی ضروریات ہے جو بھی آپ کی تمنا ہے آج تک جو نہیں ملا آپ کو آج تک کوئی ایسی چیز ہے جس کی آپ تڑپ کر رہے ہیں جس کی آپ کو خواہش ہے تمنا ہے دل میں لیکن وہ مل نہیں رہی تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے اس وظیفے کے برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ چیز فوری ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ صدقہ جاریہ کا جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے اس کو شیئر کرنا تو ہے ہی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نئے آنے والے ہیں اس چینل پر ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کرے تاکہ آئندہ جو ہماری آنے والی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹفیکشن بروقت آپ تک پہنچ سکے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وظائف کی برکتیں آپ کو حاصل ہو وظیفہ کر کے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انعامات ملنی ہے رحمتیں ملنی ہے برکتیں ملنی ہے وہ آپ کو حاصل ہو تو ہمارے اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ وظائف کے ذریعہ آپ کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو جائے اور پھر آپ اپنی زندگی میں سکون خوشحالی برکتیں رحمتیں جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نازل ہوتی ہے اس انسان پر جو وظائف کا احتمام کرتا ہے وہ آپ کو بھی حاصل ہو تو یہ مقصد ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو ان قیمتی باتوں پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو شیئر کریں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اور نیر ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ